آج ہم انشاءاللہ جس موضوع کے مطالق چند باتیں دیکھیں گے اور وہ موضوع ہے نحوست اور اسلام ہم دیکھتے ہیں گوڈ لک بیڈ لک کہ یہ چیز میرے لئے لکی ہے یہ چیز میرے لئے ان لکی ہے یہ کئی لوگوں کی سوچ میں پائی جاتی ہے اور اسلام نے اس بارے میں یہی بتایا کہ ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا کون ہے آسمان و زمین میں ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں سورہ یونس میں فرمایا تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے وہی یونس کا بھی خیر اگر اللہ تمہارے لئے اچھا چاہے تو اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں وہی ہے عزمائشے بھی دیتا ہے وہی ہے جو ہمارا امتحان بھی لیتا ہے اور وہی ہے جو نعمتیں بھی دیتا ہے تو آئیے میرے برادرز اور سسٹرز آپ کے سٹریم میں یہ امیزنگ ٹاپک کے تحت میں آپ کے سامنے پریکٹیکل مثال کے ساتھ انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں کہ سکسٹی سے زیادہ مثال ہے آپ کے سامنے ابھی اس میرے اوپننگ کمنٹ میں رکھوں گا اور یہ جو اوپننگ کمنٹ کے نام مثالیں ہیں یہ ایسی چیزیں جو لوگوں کی سوچ میں نہوست شمار کی جاتی ہے یا نہوست کو دور کرنے کا ذریعہ شمار کی جاتی ہے یعنی گود لک لانے والی چیز ہے یا بیڈ لک لانے والی چیز ہے تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی مثال وہ ہے تعویز بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ تعویز بہت لکی ہوتا ہے تعویز پہن لیے تو بہت ساری چیزیں ملتی ہے حفاظت ملتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سمنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویز تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استثنانی دیا کہ قرآن والا تعویز پہن سکتے ہو وہ بھی استثنانی ہے ستارے تعویز کے تعلق سے یہ کہہ دیا جو تمیمہ تعویز لٹکاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے حسن لغیری حدیث ہے جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کے اندر اسی چیز کا بھروت سا ہونے لگتا ہے اسی پہ وہ depend ہو جاتا ہے حالانکہ آسمان و زمین میں کنٹرول کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو گلے میں بعض لوگ تعویز پہنتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں نکلی ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور بعض لوگ ایسی تختیاں بنا کر دکان میں لگاتے ہیں گھر میں لگاتے ہیں حفاظت کے لیے اور بعض لوگ اس طرح کی کئی سارے ایسے ڈائیگرامز ہوتے ہیں نمبرز ہوتے ہیں اور ایک کلوز سیکرٹ ہوتی تعویز کے اندر کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے ایسا دکھا گیا ہے کہ بعض چیزیں دکھتی ہیں جو کلیر کٹ جادوگری ٹائپ کی چیزیں ہیں شیاتینی والی چیزیں ہیں ایسی پائی گئی ہے یہ کئی ساری چیزیں تعویزوں کے اندر ملی ہے کوئی تعویز کے اندر ایسا بھی ملتا ہے کہ نمبرز وغیرہ اس طرح سے لکھے ہوتے ہیں کسی تعویز کے اندر ایسا بھی ملا ہے کہ کوئی فضول کی چیز ہو جیسے ہمارے سینٹر پہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں الحمدللہ اور لوگوں کو بتاتے ہیں تعویز کے مطالق تو ایک تجربہ ایسا بھی ہوا ہے ہمارے اندھیری سینٹر پہ کئی سال کلے کی بات ہے کہ تعویز کے اندر سے سلمان کھان کی فوٹو نکلی تھی ایک تعویز کے اندر سے جب کھول کے دیکھے تو اندر سے چوئنگم نکلی تھی تو یہ ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں لوگ اس طرح کی چیز بھی پہنتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گہر شرعی ہے اسلام میں منع ہے حرام ہے اور غلط چیزیں ہیں اور اس کی کوئی گنجائش نہیں دین کے نام میں بعد لوگ کیا کرتے ہیں ایسے ٹیپ کی انگوٹھی پہنتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ انگوٹھی پہن کر کے گود لکھ ملتا ہے اور بیڈ لکھ دور ہوتا ہے نوست دور ہوتی ہے گود لکھ آتا ہے یہ ایسے انگوٹھیوں سے اور انگوٹھیوں کو میچ کیا ہے پتھر کو ان کے دیٹ آب بورت یعنی کہ ان کے کس مہینے میں بان ہوئے ہیں وہ مہینوں سے میچ کر کے لوگ بولتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ پتھر اچھا ہے تمہارے لیے وہ پتھر اچھا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی پتھر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ عنہ نے تو بہترین پتھر حجر اسود کے تعلق سے کہا کہ تو ایک پتھر ہے مجھے پتہ ہے تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے میں اس لئے چومتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کتاب الحج کی اس حدیث میں حجر اسود جو اس زمین پر بہترین پتھر ہے اس کے بعد میں بتایا گیا کہ اچھے برے کا مالک حجر اسود نہیں اس کے ہاتھ میں نقصان پہنچانا بھی نہیں ہے فائدہ پہنچانا بھی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پتھروں کا کیا مقام سے رہا اور ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ یہ دھاگا بانتے ہیں اس ٹائپ کا دھاگا اور یہ دھاگا الگ الگ مختلف درگاؤں سے آتا ہے وہاں پر درگا پر ان کا ماننا ہے کہ وہاں پر یہ دھاگے باندے جاتے ہیں وہاں سے جو دھاگے ملتے ہیں یہ دھاگے کے اندر ایک پاور ہے میں ایک آن لائن ڈپسائٹ پہ چیک کر رہا تھا تو یہ دھاگا جو آپ کے سامنے ہیں ایسے ٹائپ کے دھاگے سات سو آٹھ سو روپے میں بک رہے ہیں یعنی ایک بہت بڑا بزنس ہے یہ ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے ہاں ہو سکتا ہے کوئی فری میں بھی دیتا ہو لیکن فری ہو یا جو بھی ہو آپ بتاؤ یہ دھاگی کے ہاتھ میں کیا ہے یہ دھاگا کوئی باند لے وہ دھاگا کیا کر لے گا اس کے ہاتھ میں ہے کیا وہ کیا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے دھاگے کا کام ہے کپڑا سینے کے لئے استعمال کرو تو ہاں اس کا کام ہے لیکن کپڑا سینے کے حد تک وہ ہمارے زندگی کی مسائل نہیں حل کر سکتا ہے ہمیں پریشانیوں سے نہیں بچا سکتا ہے اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کوئی دھاگے کو کوئی گھر پھیچ لے زور سے طاقت لگا دے تو توڑی آئے گا اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے دھاگے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کیا اللہ بندے کے لئے کافی نہیں ہے کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ اللہ ہے اس پر میرا بھروسہ ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں آسمان و زمین کا مالک ہے میرا بنانے والا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور یہاں پر بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب لوگ یہ دھاگہ بانتے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ یہ دھاگہ میں جس مقام سے لائے ہوں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ بابا انسان ہے اور جب دنیا میں بھی تھے تو کہاں کہاں سے کونسے کونسے دھاگے کا سگنل ان کو ملتا تھا ایک ٹائم پر ایک انسان دو انسانوں کو نہیں سن سکتا ہے یہ انسانوں کی اصلیت ہے حقیقت ہے تو یہ سمجھنا کہ وہ نو من مٹی کے نیچے دھاگی سے سگنل کیچ ہوتا ہے وہاں پر اور دھاگے سے ان کو معلوم پڑتا ہے کہ فلان نے دھاگہ پہنا ہے اور آپ سوچو کہ آسمان و زمین کے کنٹرول اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہی تو ہاتھ میں ہے نا کسی اور کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ سمجھو اس بنیادی بات کو کہ اگر ایک گاڑی میں دو ڈرائور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے گوڈز ہوتے فساد ہو جاتا تھا تو یہاں پر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب چیز اللہ چاہے کہ کوئی کام نہ ہو تو کوئی بابا یا کوئی دھاگا کیا کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ کوئی آزمائش آ جائے تو کوئی بابا یا کوئی دھاگا کیا اس آزمائش کو روک سکتا ہے تو وہ دھاگی کے اندر کوئی چیز نہیں ہاں دھاگا کپڑے سینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں میں حرام نہیں بتا رہا ہوں لیکن اس سے اوپر اٹھ کر کوئی چیز جو اس کی طاقت کے باہر کی چیز ہے اس کے چیز کے لئے اس کو سمجھنا کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایک انسان کی کمزوری ہے ایک ایسی کمزوری ہے جو شرک ہے اس کے عطیدے میں ایک ایمان ہے اس کا کہ اس دھاگی کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے یہ اس دھاگی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے اس انگوٹی کے پتھر کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے بنیادی بات ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کئی جنگوں پر ایسا پنجا پنجتھنی یہ لگاتے ہیں پنجا یہ کہتے ہیں یہ میں نے ایک باز ایک ویب سائٹ سے لیا ہے یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر ویب سائٹ میں کیا لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ جو پنجتن پاک کہا جاتا ہے اور وہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ردلہ پاتمہ ردلہ انہا حسن حسین ردلہ انہما یہ باز ایک ایسی چیز ہے یہ حالانکہ ایک بریلوی مسئلک سے تعلقنے والی ویب سائٹ ہے لیکن کہیں پر بریلویت جا کر شیعت سے ملتی ہے اور شیعوں کا جو عقیدہ ہے کہ پانچ ہے اور وہ پنجتن پاک مانتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان سے دعا کرتے ہیں بعض لوگ یا علی مدد اے علی مدد کر تو ہم دیکھتے ہیں مدد کسے مانگنی ہے اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ کے لئے کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو بعض لوگ جو یہ پنجتن کی جو لگاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدد کریں گے ہمیں سمجھنا ہے سب سے پہلے تو اس موضوع پر کہ اہلِ بیت قون ہم نے مستقل سٹریم کیا وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور باقی اس کے اندر جو عقیدہ ہے لوگ جو اپنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اوروں کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے وہ بھی مدد کر سکتے ہیں وہ بھی پرابلم سالف کر سکتے ہیں مشکل کشاف فلاں بھی ہے ایسا جو لوگوں کا الگ الگ عقیدے ہیں تو یہ عقیدے توحید سے تکراتے ہیں آپ کے پاس توحید اور شرد دونوں نہیں ہو سکتا اسی طرح اس کے الگ الگ ورشنز آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں الگ الگ ڈیزائنز کے ساتھ بنتے ہیں اس کے اندر کئی ساری چیزیں آپ کو ملے گی جو قرآن اور سنت سے کہیں ثابت نہیں ہیں ایک اور چیز جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں درگا کے کڑے بہت مشہور ہوتے ہیں درگا کے کڑے اب یہ کڑا کیا ہے یہ کڑا کیا ہے تو چلے گا آپ مٹل سے چھوری بنا لے چلے گا لیکن وہ مٹل کے کڑے میں سمجھنا کہ کوئی ایسی طاقت آ جاتی ہے جیسے آپ دیکھئے یہ بینگل جو کڑا ہے بہت پاورفل ہے الکوی طاقت والا اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ کڑے کے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ تو صحیح اور یہ کہتے ہیں کہ بری نظر سے بچانے کے لئے اور نگیٹیوٹی سے بچانے کے لئے کڑے میں نگیٹیوٹی کیسے بھئی آپ کی سوچ آپ کا ایمان آپ کا توقل آپ کا بھروسہ آپ کے اندر جو سوچ ہے آپ کی وہ آپ کے ذہن سے آپ کی ایمان سے پیدا ہوتی وہ کڑا کیا کر لے گا کڑے میں کیا پاور ہے آپ خود سوچئے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس طرح کے کیل آتے ہیں یہ کیل اور یہ کیل کیا ہے اس طرح سے ٹھوک ٹھوک کے دیوار میں دالے جاتے ہیں میں ابھی تھوڑی دag پہلے ایک بھائی سے بات کر رہا تھا وہ ایسے کیل لائے کر ہم لوگ ٹھوک ٹھوک کے دیوار کے اندر دالتے ہیں اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے ایمان لاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اور جب لا الہ الا اللہ پہ ایمان لائیں گے تو شرک نہیں کریں گے کوئی کیل کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ کیل کیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو بنا سکتا تھا کوئی دیوار میں جا کے کر کیا لے گا آپ کو سمجھنا ہے انیسیسری کیل دیوار میں ٹھوک کر کے کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے تو دیا ہے گھر اور گھر کے لوگوں کو بھی سیف رکھتا ہے یہ کیل کے اندر پاور ہے کہاں سے کس کے اندر کیا تیدہ ہے کیا بلیف ہے آگے یہ اس ٹائپ کی منیچر سوارٹ بھی آتی چھوٹی تلوار اور اس کی بڑی تلواری بھی آتی ہے وہ تلواروں کے اوپر الگ الگ الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تلوار جو گلے چھوٹی تلوار گلیے میں پہنتے ہیں تو گلے میں پہنے تو یہ کالی نظر سے بچاتی ہے اور یہ ایک سلسلے کا حصہ ہو جاؤں گے تم دیکھو یہ تلوار کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے گلے میں پہنے جو شرک ہے یہ تو تمیمہ ہے تعویز تمیمہ کے لئے یہ بھی شامل ہے تمیمہ میں یہ بھی شامل ہے یہ سب کے سب شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گردن سے ان کے گلے سے ساری چیزیں اترواتے تھے اور وہی چیز آج اگر کوئی شخص ایمان کے بعد مسلم ہونے کے بعد پہنے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس پہ لا الہ لالہ یا کوئی دینی بات لکھی ہے تو کئی باتوں شرکیہ باتیں لکھی ہوتی ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا گیا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی پاور نہیں اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ درگا کے اس طرح کے پیالے آتے ہیں پیالے پر سورہ حسین لکھی ہے آیت الکرسی لکھی ہے چار کل لکھیں سورت الفاتحہ لکھی ہے یہ پیالوں میں پانی پینا بہت برکت ہوتی ہے بیماری چلے آتی ہے نیگٹیوٹی چلے آتی ہے اور بعض لوگ اس کے اندر دیے جلانے میں یوز کرتے ہیں یا شاید دیے جلانے میں یہ لکھا ہوا نہیں استعمال کرتے ہیں الگ الگ ان کے عقیدے ہیں یہ پیالے میں کچھ نہیں ہے وہ آیت پر عمل کرو اس کو سمجھو اس پر ایمان لاؤ دعا ڈاکٹر کے پاس سے کوئی لا کر کے اس کو اگر نہ پیئے گلے میں لٹکا لے تو وہ دعا بھی فائدہ نہیں پہنچ جائے گی شہد میں شفاہ آپ کو پتا ہے قرآن میں دیا ہے اب شہد کی بوٹل کو گلے میں لٹکا لے تو کیا فائدہ ہونے والا ہے نہیں تو اس کا طریقہ ہوتا ہے یہ قرآن کی آیتیں ہدایت ہے گائیڈنس ہے رہنمائی ہے اس پر ہم سمجھیں گے عمل کریں گے تو ہمیں سواب ملے گا اسی طرح بعض لوگ یہ درگا کا کاجل بکھ رہا ہے درباری کاجل اس سے کیا ہوگا آنکھوں میں برکت اور یہ کئی ساری بیماریاں کاجل بیچو کاجل بیچو آپ درگا کا نام وہاں پہ ایسے فترت سے اوپر والی چیز کیوں اٹیچ کرتے ہیں کاجل بیچنا ہے کاجل بیچو اپنا برینڈ بناو یہ درگا کا نام اٹیچ کر کے اس کے اوپر ایسی پاور کی بات کہہ کر کے کیوں ایسا بیچ نہیں کوشش کرتے ہیں لوگ اپنی چیزیں اور بینگل اس طرح کی درباری نظری کے لڑکیوں کے لیے اور اس طرح کی خاص یعنی ایکسیسریز چاہے بریسلٹ ہو بولے میریج پارٹنر نہیں بلے یہ بریسلٹ پہلو درگا سے آہوا بریسلٹ ہے یہ کیا ہے بھئی بریسلٹ پہنے پہنو لیکن یہ والا بریسلٹ جو عقیدہ والا بریسلٹ ہے جو خاص جگہ سے آیا ہے اس کی طرف نزبت ہے یہ شرک ہو جاتا ہے اگر آپ سمجھتے بریسلٹ میں پاور ہے یہ لائیوہ میریج پارٹنر کہ پارٹنر نہیں ملے دا یہ بریسلٹ پہنو اس کے اندر پاور ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تمہارے بریسلٹ کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں اللہ ہی کے ہاتھ میں لوگ جب یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو صحیح چیز نہیں کرتے آپ کو معلوم ہے یہ جب یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو جو صحیح چیز جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں پھر فائملی ان کا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کام نہ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں ہے کہ نہیں آگے دیکھئے کیلیگرفی اب یہ کیلیگرفی کے اندر آپ دیکھوں گے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ جو یہ لٹکاتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کیلیگرفی لٹکا کر اس کے ذریعے مدد ملے گی گھر میں پریشانی ٹلے گی گھر کے نحوست نہیں آئے گی اور اسی بارے میں شیخ بن باز اور شیخ بن اسیمین دونوں کے فتاوے کے ریفرنس دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت سارے لوگ جب یہ لٹکاتے ہیں ان کا یہ فریمز اور کیلیگرفی فریمز لٹکانے میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرکیاں مقصد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں شرکیاں مقصد ہوتا ہے کہ پریشانی چلے جائے گی پریشانی کیا ہے وہ فریم کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ فریم لٹکانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ نہیں کہا قرآن ملی فریم لٹکاؤ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جو مقصد ان کا ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے پریشانی حل ہو جائے اور نحوست نہ گھر میں آئے اللہ کا ذکر کرو جو گھر میں ذکر کیا جائے اللہ کا اور وہ گھر جس میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے کمثلی حیی والمیت کہ جیسے زندہ و مردے کا فرق ہوتا ہے نہ اتنا بڑا فرق ہوتا ہے یہ ہے اصل چیز اور ایک چیز بعض لوگ یہ ذنفکار تلوار اس طرح کی تلوار لگتا تھے اس کے لئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے علاوہ اور بھی بعض چیزیں کئی بار شرکیاں چیزیں کئی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں کچھ نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ یہ چیز شرک ہے یہ چیز شرک ہے شیطان کو پسند ہے شیطان چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں اور ہم اللہ کے علاوہ اوروں کے اوپر بھروسہ کریں اللہ تعالی کے علاوہ اوروں کی عبادت کریں یہ ہے گھوڑے کا نال بہت سائے لوگ مانتے ہیں کہ گھوڑے کا نال ایسا لٹکانے میں ایک فائدہ ہوتا ہے گھر میں نعمتیں آتی ہیں پریشانی ٹلتی ہے گھوڑے کے نال میں گھوڑے کا نال گھوڑے کے لئے ہوتا ہے کام کا کہ گھوڑے کو چلنے میں اس کا پاؤں گھز آتا ہے نا تو نال پہنتا ہے نا وہ گھوڑے تو ہاں چلنے میں اس کا پاؤں گھستا نہیں ہے ہاں اس کا فائدہ ہے دنیا میں لیکن یہ گھوڑے آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر ٹھوک کر کے کچھ فائدہ ہونے والا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر وہ گھوڑے کا نال گھوڑے کے لئے فائدہ مند ہے وہ بھی نال کے طور پر فائدہ مند ہے گلے میں پہن کر کے گھوڑا گھومے گا تو اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا سمجھنا یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہے اس کے اندر یہ سب چیز پر بھروسہ کر رہے ہیں آپ کے گھر میں پرابلم ہے نا آپ پرابلم کو سولف کرو نا کہاں سے پرابلم ہے کیا پرابلم ہے اللہ سے مدد مانگو ذریعے اختیار کرو اللہ کا فروسہ کرو یہ گھوڑے کے نال سے کچھ نہیں آنے والا اور یہ دیکھئے تیرا نمبر انلکی دیکھوں گے کہ بلڈنگوں کے کئی بلڈنگوں کے اندر تیروہ مالہ ہی نہیں ہوتا بارہ کے بعد دیکھ رہے ہیں اب لفٹ میں سیدھا چودہ آ رہا ہے تیرا نمبر مسنگ ہے اور ایسی بعض بلڈنگز موجود ہیں جس کے اندر لوگ بلتے ہیں نہیں نہیں تیرا مالہ نہیں تیرا مالہ پر کوئی رہنے میں پسند نہیں کر رہا ہے دل کو پرابلم ہو رہا ہے اور میں تیروہ مالے پر رہا ہوں تیرا نمبر سے کیا ہوتا ہے ایک نمبر ہے وہ نمبر سے کیا ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تیرا نمبر نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا تیرا نمبر سے کچھ نہیں ہوتا تیروہ مالہ کچھ نہیں ہوتا سب نمبر میں کوئی نمبر سے کچھ نہیں ہوتا یہ بات کو سمجھنا ہے بعض ایروپلینز میں دکھا گیا باروے رو کے بعد میں چودہ رو آ رہا ہے تیرہ رو نہیں ہے اور بعض لوگ اس کو چھپانے کے لئے بارہ کے بعد پندرہ لاتے چودہ بھی چھوڑتے ہیں تاکہ کوئی نوٹس کرے گا تیرہ نمبر جان بجھ کے چھوڑ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ تیرہ نمبر میں کوئی بیٹھا ہے تیرہ رو مل گیا ایروپلین میں ہو ہوا میں ہو رہا ہو آپ کو کچھ ہو رہا ہے یعنی کہ توحید نہیں ہے اگر ہو رہا ہے تو توحید نہیں ہے اگر توحید ہے تو نہیں ہوگا توحید ہے تو کچھ نہیں ہوگا 786 اور ہاں 786 کے بارے میں تو بہت کچھ ہے دیکھیں یہ ایک چیز کہ 786 اگر نوٹ پہ آ جائے 786 تو ایسی ویب سائٹس ہے جو کہتے ہیں کہ ایسی نوٹ 786 والی نوٹ کے 3 لاکھ روپے میں بکھی ہے پانچ سو روپے کی نوٹ پانچ سو روپے کی نوٹ 3 لاکھ روپے میں بکھی ہے کیوں خرید رہے ہیں 786 والی نوٹ لے کے کیا نوال ہے پہلو تو 786 کی کوئی اصلت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ بات جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 786 نمبر نہیں یوز کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے 786 جو اس کا حروف کا ٹوٹل لگائے گا تو وہ تر الفہ جو حروف ہے سارے وہی حروف آگے پیچھے کر دوں گے تو بھی تو 786 آگا نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے گا کیا وہ نہیں مزید آپ دیکھئے کہ جہاں پہ دو اور دو چار ہوتا ہے تو تین پلس ایک بھی تو چار ہوتا ہے تو وہ 786 کا ٹوٹل دوسرے الفاظ سے بھی تو پایا جا سکتا ہے اور دیکھا گیا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جسے وہ الفاظ جو کئی سارے گلت الفاظ کا بھی ٹوٹل 786 آ رہا ہے ایسا لوگوں نے ٹوٹل کر کے بتایا ہے تو بات سمجھنی کی یہ ہے کہ 786 ٹوٹل ثابت نہیں اس کی نوٹ سے کچھ نہیں ہوتا تین لاکھ روپے جس نے لگا دیا ہے بے وکوفی کیا اور شرک کیا اس کا عقیدہ ہے 786 ہاں گود لکھ ملے گا میں پاس 786 اس کے بعد آپ دیکھوں گے کہ بعض لوگ آپ کو بتا ہے اللہ والا ایسا بکرا اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے 70 لاکھ میں بکرا اس کا پرائیس 70 لاکھ اور یہی سال کی ریپورٹ ہے دیکھئے کہ اللہ کا برط ماک کان کے پیچھے تھا تھوڑا تو اس 51 لاکھ والا بکرا 51 لاکھ یہ لکھنوں کی بات ہے یہ اور یہ جو اسے پہلے کی بات ہے دیونار کی بات ہے یہ اللہ والا بکرا 70 لاکھ کا پرائیس دیونار کی بات ہے کچھ نہیں ہوتا وہ بکرے پر جیسا لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے بادلوں کو بھی دیکھیں گے کبھی ایسا لگے گا ہاں اللہ جیسا شیپ آیا تو کوئی وہ بادل کا بھی پرائیس لگا دیں گے اس کے اندر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں گھنٹی اور یہ گھنٹی جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ دوسرے کلچرز کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اسلام کی غلط فہم اسلام کی غلط فہم اسلام کی غلط انڈرسٹیننگ سے بعض شرکی عقیدے لوگوں میں آئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایسے چیزیں کر رہے ہیں لیکن بعض دوسرے کلچرز کی چیزیں بھی جب ساتھ میں رہتے ہیں سوسائٹی میں رہتے ہیں تو لوگوں کے دوسرے کلچرز کی چیزیں بھی آتی ہیں تو ایک چیز ہے فینکشوی فینکشوی میں ماننا ہے کہ گھنٹیوں سے گود لکھ آتا ہے اور بیڈ لکھ تلتا ہے تو گھنٹی سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ گھنٹی سے فرشتے جاتے ہیں کیونکہ فرشتے نہیں پسند کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ گھنٹیاں جو ہے اور میوزک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو رحمت کی فرشتے اس سے دور جاتے ہیں یہ بات کو سمجھنا ہے کڑا کڑے میں ایک کپر کا کڑا کپر کا کڑا ہو کوئی بھی کڑا ہو کڑے سے کچھ نہیں ہوتا کپر ہو کچھ لوگ پیتل کا کڑا کچھ لوگ سٹیل کا کڑا بولتے ہیں سٹیل کے کڑے سے ہی ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا وہ کڑا ہے ارے کپر کا کوئی اچھا استعمال کرو ہاں کوئی اگر بہن کپر کی کوئی جویل بھی پہن رہی ہے خوبصورتی کے لیے کوئی عقیدہ نہیں اٹیچتے تو پہنو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں پہ عقیدہ و بلیف اٹیچ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کڑے سے کچھ ہو رہا ہے ارے آج میرا کام ہو گیا ضرور یہ کڑے سے ہوا کڑے سے کیا ہوگا کڑا کچھ نہیں کر سکتا خود آکے تمہیں ہاتھ میں اندر نہیں آ سکتا ہے اور کچھ وہ گھس جائے گا پرانا ہو جائے گا تو وہ کچھ اپنے لے نہیں کر سکتا نہ تمہیں لے کر سکتا ہے محتاج ہے کڑا کچھ نہیں کر سکتا اگلا کنسٹ ہے لکی دے کہ آج میرا لکی دے ہے ارے آج سب کام ہو رہے ہیں لکی دے ہیں اب ضرور سے بات ہے کوئی دن ایسا ہوگا جس میں کام ہوں گے کوئی دن ایسا بھی ہوگا جس میں کام نہیں ہوتے ہیں تو کوئی دن لکی نہیں ہوتا کوئی دن ان لکی نہیں ہوتا جو کام میں منڈے کو کرتا ہوں سب ہوتے ہیں منڈے ہو ٹیوز جے ہو وینس جے ہو کوئی دن لکی نہیں ہوتا کوئی دن ان لکی نہیں ہوتا اچھے بڑے آزمائش دینے والا بھی اللہ ہے نعمت دینے والا بھی اللہ ہے ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سارے دن اللہ ہی کہہ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پتا نہیں کس کا چہرہ دیکھا آج پورا دن خراب ہو گیا اور کبھی کبھار کچھ اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پتا نہیں کس کا چہرہ دیکھا بہت اچھا دن جا رہا ہے تو کسی کا چہرہ دیکھنے سے دن خراب بھی نہیں ہوتا ہے کسی کا چہرہ دیکھنے سے دن اچھا بھی نہیں ہوتا ہے ایک اور چیز بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ڈاکٹرز کہتے ہیں بلے اب تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے خود کوشش کر لیے بلے اب اوپر والا بچا سکتا ہے تو مطلب کیا اس سے پہلے کون بچانے والا تھا ڈاکٹر بچانے والا تھا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچانے والے تھے اب ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو اب اوپر والا بچا سکتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے ڈاکٹر کی دواز شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے اللہ شفا دینے میں تو ڈاکٹر کا بھی محتاج نہیں ہے نہ دوا کم ہوتا چاہے اس بات پر سمجھنا چاہے بعض لوگ کہتے ہیں ستاری گردش میں اور بعض لوگ یہ مانتے ہیں یہ ستاری جو ہے نا اس سے یہ بات پتا چلتی ہے ستاروں سے کیا ہوتا ہے ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا کیا آپ کو ستاروں کی اصلیت جاننی ہے میں آپ کو یہ مثال سے بتاتا ہوں کیا آپ کو بتا ہے یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے ایکسپانڈ ہونے میں ستاری جو ہے نا وہ ہم سے دور 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 جا رہے ہیں تو آسمان میں روز تھوڑے ستارے کم ہو جاتے ہیں کیسے کم ہوتے ہیں وہ رائیے کہ ان کی روشنی ہم تک نہیں آ پاتی ہے سوچو وہ ستارے تو اپنی روشنی تک ہم تک نہیں پہنچا سکتے ہیں وہ ہماری زندگی میں اچھے بڑے کے کیا مالک ہوں گے ستارے جو ہے اللہ کی مخلوق ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پھر کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کانچ اگر میرا ٹوڑ گیا تو سات سال تک بیڑھ لکھ ہوگا سات سال تک یہ کہاں سے آتا ہے یہ عقیدہ وہاں سے آتا ہے جہاں پہلے لوگ مانتے تھے کہ گوڈز جو ہے اگر کسی کی اگر پانی میں آپ دیکھ رہے ہو اس میں آپ کی امیج ہے وہ امیج ہل گئی تو جیسے گوڈ ناراض ہو رہا ہے آپ سے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے میرر توٹنے سے کچھ نہیں ہوتا پانی کے اندر ہل جانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب چیزیں اسے کچھ نہیں ہوتا کانچ توٹ گیا ہاں پیسے لطفان نقصان ہو گیا میرا کدر لو اس کے ٹوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا سات سال کچھ نہیں اور باگ لوگ کیا ہے کہ مانتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کٹ گئی تو کچھ انلکی ہونے والا ہے کالی بلی راستہ کٹ گئی یا کچھ ہو گیا وہ کچھ نہیں ہوسکتا بچاری بلی ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں اگر شیر آپ کا راستہ کٹ گیا تو ہاں کچھ تو برا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ ابھی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ شیر آپ کا راستہ کٹ گیا آپ گاڑی میں ہے نہیں آپ داریک سامنے ہو شیر راستہ کار گیا تو پرابلم کی بات ہے بھاگو وہاں سے لیکن بچاری بلی وہ کیا نقصان پہنچائے گی کیا کر سکتی وہ بچاری بلی وہ خود کے اوپر نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے کالی بلی اسے کچھ نہیں ہوتا اسی طرح بعض لوگ بلتے ہیں مغرب کے بعد زمین گھر میں جھاڑو مت مارو اسے اگر رات میں اور یہ دوسرے مذہبوں میں ماننا ہے وہ کہتے ہیں کہ رات میں اگر جھاڑو مارو تو گھر کے اندر سے دولت پروسپیریٹی سب ختم ہو جاتی ہے جیسے ایسا لگ رہا ہے جھاڑو ماریں گے تو جھاڑو کے ساتھ میں جو مال دولت آنے والا تھا جو مالداری آنے والی تھی یا ہے جو مالداری گھر میں وہ جھاڑو کے ساتھ باہر ہو جائے گی جھاڑو سے کیا ہوتا ہے جھاڑو سے صرف کچھرا باہر جاتا ہے کچھرا نکلے گا صاف ہوگا گھر دن میں ٹائم نہیں ملا تو مغرب بعد رات میں کر رہا ہے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا یہ سب چیز میں ڈرڈر کے لوگ جیتے ہیں سوچنے کے لئے ان کے پاس ایمان اور صحیح عقیدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچتے ہیں ہاں جھاڑو ماروں گا تو یہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا ہے جھاڑو ماننے سے آپ کو رات میں ٹائم مل رہا ہے دن میں روشنی زیادہ ہوگی لیکن گھر میں لائٹس آن کر کے بھی تو کر سکتے ہیں کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کچھ گھروں میں اندر روشنی نہیں آتی ہے ہاں لائٹ آن کرتے ہیں تو دن ہو رات اسے میں دیکھتا ہے تو رات ہو دن ہو کیا فرق پڑتا ہے ہاں کیا فرق پڑتا ہے کچھ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیوزجے اور سنیچر کے دن گھر میں جھاڑو نہیں ماننے اوہ کتنا گھر ڈٹی ہو جاتا ہوگا ٹیوزجے اور سنیچر کے دن گھر میں جھاڑو نہیں ماننے کا یہ کچھ نہیں ہوتا ٹیوزجے ہو مندے ہو جمعہ ہو روش تاف رکھو صفائی ایمان کا حصہ ہے کہ ٹیوزجے کے دن یا فلا دن جھاڑو نہیں ماننے سے جھاڑو باننے سے پرابلم ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ یہ ویسٹرن کلچر میں یہ مانتے ہیں یہ مغرب سے آئے وی چیز ہیں آج کل کے آئے نا سوشل میڈیا فلمیں وغیرہ کے ذریعے وہاں کی جو نحوست والے جو انڈرسٹیننی ہیں وہ بھی یہاں پہ آتی ہے یہاں کے کئی سارے لوگ وہ سب دیکھ کر ملویس ہونے لگتے ہیں کہتے ہیں اگر چھاتا گھر کے اندر کھول دونا تو بانٹ لکھایا گا کچھ نہیں ہوتا چھاتا گھر کے اندر کیوں کھولیں گے بارش نہیں ہو رہی تو کیوں کھولیں گے ہو سکتا ہے کوئی بچہ بائمسٹیک کھول دے گا یا ہو سکتا ہے آپ چیک کنے کے لئے کھولے ہو اگر کھولے ہو تو بند کر دو کیونکہ گھر کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے تو کیوں کھولے ہو لیکن بیڈ لکھا جائے گا یہ کیا بات ہے کہتے ہیں کہ بعض لوگ درانے کے لئے بناتے تھے ایسے قائدے تاکہ آپ کا چھاتا خراب نہ ہو جائے چھاتا خراب نہ ہو جائے نا تو سچ سچ بولو نا یہ بولو کہ گھر کے اندر چھاتا لے کے گھوموں گے تو چھاتا تمہارا کہیں تکرا جائے گا خراب ہو جائے گا اس کی گنڈی توٹ جائے گی یہ بولو سچ بولو یہ گلت عقیدہ کیوں بناتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں یہ عقیدہ بنانے میں ان کا مقصد ہوتا ہے کوئی اچھائی مقصد ہوتا ہے اچھا مقصد ہے تو سچائی بھی ہونی چھے نا ان کے اندر اتنا بات جھوٹ بولیں گے کہ بیڈ لکھ آگا بیڈ لکھ کیا ہے یہ اچھا و برا سب چیز اللہ کے حات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے ہماری زندگی چلتی ہے امتحان ہے وہ جیسے امتحان لے وہ مالک ہے مالا وہ ہمارا مالک ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا وہ ہوا مولا نا وہ ہمارا مولا ہے جو مقرر کرے گا وہ ہوگا ہمراضی ہے اس کے فیصلے سے ہمیں کیا کرنا ہم اس پر فکر کریں گے آگے بعض لوگ یہاں پر دوسرے مذہب والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ لیمو اور مرچی لٹکانے سے بری نظر نہیں لگتی ہے کچھ ایسا نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اچھے برا کے اندر ہمیں بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے نیک کام کرنا چاہیے دعا کرو پڑو اللہ سے مدد مانگو اسکار پڑو اللہ تمہیں حفاظت کرے گا بعض لوگ کہتے ہیں چپکلی اگر کسی کے اوپر گر جائے نا تو بہت ہی اشب بات ہو گئی اشب کوچھ نہیں ہوتا چپکلی کیا مخلوق ہے تو آپ گر گئی ہے گھر میں اگر چپکلی ہے تو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے تو وہ چیز کا خیال لکھنا ہے حدیث بھی اس بارے میں کہ گھر میں چپکلی اگر دیکھو تو کیا کرو آپ کو پتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چپکلی یہ پرابلم ہے لیکن اشب کہنا اندکی ہو گئے ابھی اناؤسپیشیس ہو گئے یہ آدمی یہ یہ اس کے اوپر چپکلی گری تھی کچھ نہیں ہوتا بچارہ اس کے اوپر چپکلی گری اس کو تم تانہ دے رہے ہو ہر پریشان کر رہے ہو تو بعض لوگ بولتے ہیں رات کے ٹائم پہ سیٹی مارے تو ساپ آتے ہیں اور بری روحیں آتمائیں آتی ہیں دیکھو بات کیا ہے نا یہ چیز جو وسل کرنا ایسے بھی عام طور پہ برے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ایسے بھی دن ہو رات ہو تو کوئی چیز اس طرح سے اچھے لوگوں کی نشانی نہیں سمجھے جاتی ہے سیٹی مارنا وغیرہ اور یہ چیز سمجھنا کہ بری روحیں آتی ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے یا ساپ آتا ہے یہ بھی کچھ سائنٹیفک نہیں ثابت بات نہیں ہے پھر کچھ لوگ یہ منی پلانٹ لگاتے ہیں بولے منی پلانٹ گھر میں لگاؤنا تو گھر میں منی آئے گا منی یہ کیا منی آئے گا پلانٹ بچارہ پلانٹ اس سے منی کیسے آئے گا منی کا کیا تعلق ہے پلانٹ سے پلانٹ سے منی کا کیا تعلق ہے بولے نہیں منی پلانٹ گھر میں ہے کام کرو کام تم اپنے کام نہیں کروں گے کیونکہ یہاں پہ بھی عقیدہ اس نے وہاں لگا دیا دماغ اس نے وہاں لگا دیا اب کام نہیں سوچے گا نا وہ سوچے گا ہاں میرے خرمے تو منی پلانٹ ہے کام کرو کام نہیں کرو کام کرو سوچو سمجھو کیسے بزنس آگے بڑھے کیسے جوب میں میں ترقی کروں کیسے میں آگے بڑھوں منی کیسے آنگی دس طریقے اس کے تم یہ پلانٹ برانے سے کچھ نہیں ہونے والا پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مردوں کی اگر آخ میں اگر یہ آخ ایسے ٹوچنگ کرے تو اس کے لئے بہت لکی ہے اور عورتوں کی کرے تو پھر کیا ہے مردوں کے لئے رائٹ آئے کرے تو لکی ہے عورتوں کے لئے لیفٹ آئے کرے تو لکی ہے کوئی رائٹ سے کچھ نہیں ہوتا کوئی لیفٹ سے کچھ نہیں ہوتا آخ فڑک رہی ہے تو کیا پرابلم ہے آخوں میں پانی دالو یا جو بھی اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس کی کوئی اگر پرابلم ہے تو وہ لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا ابھی کوئی بھی چیز لے لو کوئی بھی چیز لے لو اس سے کوئی چیز کنیک کر دو یہ کہا ہے یہ ہی جھوٹ ہوتے ہیں لوگ اسی یہ سہارے جیتے ہیں اپنی زندگی یہ سب ہے ان کے بلیف پھر بعض لوگ بولتے ہیں کہ کیمفر جو ہوتا ہے نا کیمفر کافور اس کو اگر جلائیں گے تو گھر میں نیگٹیو انرجی چلے جائے گی تو کچھ نہیں ہوتا کیمفر سے کچھ نہیں ہوتا ہے نیگٹیو انرجی یہ جو ہے نا نیگٹیو انرجی آپ کے غلط عقیدے غلط بلیف سے پیدا ہوتے ہیں آپ کا بھروسہ کس پر ہے آپ کا بھروسہ ایک آسمان و زمین کے مالک پر ہے تو آپ بہت اتمنان سے رہوں گے دنیا میں یہ نیگٹیو چیز ہے نا آپ کی غلط عقیدے سے غلط بلیف سے آتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ پریشانی میں ہو تو پریشانی میں بھی مومن کا معاملہ بہت سٹرینج ہوتا ہے اس کے لئے ہر حال میں خیر ہے اور پریشانی آتی ہے صبر افقانہ خیر اللہ اس پہ بھی صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے تو یہ سمجھنا نیگٹیوٹی نیگٹیوٹی کہاں سے آتے ہیں غلط بلیف سے آتے ہیں غلط کاموں سے آتے ہیں گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں بعض اوقات تو اس کے اندر توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو یہ ہے طریقہ کوئی چیز کیمفر جلانے سے کافور سے کچھ نہیں ہونے والا ہاں کچھ چیزیں خوشبو ہے تو خوشبو سے خوشبو آئے گی کوئی خوشبو کے لئے کر رہا ہے کہ میں اس فلاح اچھی خوشبو لگ رہی مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو لیکن اس کے اندر عقیدہ جہاں اٹیچ ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کر کے وہاں پہ جا کر کے یا دکھنا ہے کہ کوئی دوسرے لوگ اگر غلط عقیدے سے کر رہے ہیں تو بغیر اس عقیدے کے بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس چیز سے بچ سکیں آگے بعض لوگ کہتے ہیں ناکھن جو ہے نا ٹیوزڈے کو سنیچر کو نہیں کٹنا کچھ نہیں ہوتا کوئی دن ٹیوزڈے ہو سنیچر ہو کچھ نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں رات کے وقت پہ بال مت کوم کرو بال دھو بھی مت رات کو مغرب کے بعد لیکن تو بیڈ لکھائے گا سنچر کے بعد آوائیڈ کرو کچھ نہیں ہوتا دن میں وقت نہیں ملا رات میں نہ آنا رات میں نہ آنا تمہارے پر کنگی اب ہی جگہ پہ رکھو اس کی جو بھی جگہ ہے تاکہ گمنا ہو جائے تاکہ اگلی بار ملنے میں کام آئے لیکن یہ کہنا ہے یا رکھ دیئے تو اس سے بری آتمایں آ جائے گی یا کوئی اندر کی چیز ہو جائے گی اشب ہو جائے گی اشب ہو جائے گی کچھ نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیم کے جو پتے ہیں نا اس کو بعض لوگ یہ دوسرے دوسرے مذہبوں سے آئے بھی بات ہے کہتے ہیں کہ والٹ میں رکھو تو اس سے کیا ہوگا مالی طور پر جیب میں کیا ہوگا پیسہ اندر آئے گا لیکن آپ سوچو کہ وہ نیم کے پتے سے کیا ہوگا نیم کے پتے سے پیسہ کیسا آئے گا اندر کیا کننکشن کیا ہے وہ نیم کے پتے ہو پیسے میں پیسہ آگا آپ کو اندر چاہیے والٹ کے اندر تو آپ محنت کرو دو کوشش کرو اللہ سے مدد مانگو لیکن نیم کا پتہ رکھنے سے کچھ نہیں ہونے آ رہا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نور کی طرف مت سو نور کی طرف اپنا سر رکھے مت سو کچھ نہیں ہوتا ایسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا بعض لوگ خاص طور سے فنکشوی والے ہیں یہ ایسے یہ میررز بہت بیچتے ہیں وہ لیکن یہاں پہ آئینہ لگا دو وہاں پہ آئینہ لگا دو یہاں پہ آئینہ لگا دو گھر میں یہاں پہ آئینہ لگا دو اسے نیگٹیو انرجی جاتی ہے یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ انسانوں کا خیال ہی پلا ہو ہے انسان بیٹ کر کے سوچیں نا تو اس کو ہر چیز میں کہیں بھی نیگٹیو انرجی کہیں بھی پوزیٹیو انرجی بس خیالوں کی بات ہے فکر سوچیں گے کل یہاں پوزیٹیو لگے گا وہاں نیگٹیو لگے گا ایک انسان کو یہاں پوزیٹیو لگ رہا ہے اس کو وہاں نیگٹیو لگ رہا ہے دوسرے کو وہاں positive لگ رہا ہے جتنے لوگ اتنی باتیں جتنے سر اتنے خیال اور ایک سر میں بھی دس خیال تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی کیا حیثیت ہے یہ ہے تمہارا زندگی جینے کا طریقہ یا کیوں نہ ایک مالک بھروس پر بھروسہ کرو زندگی سکون سے گزرے گی پھر بعض لوگ کالا دھاگہ بانتے ہیں کالا دھاگے سے بری روح ہیں آتما ہے دور بھاگتی کچھ نہیں ہوتا کالا دھاگے بانتے سے کچھ نہیں ہوتا کالا دھاگہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کالا دھاگہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اگر آپ کھیچ کے دیکھو توڑی جائے گا کینچی دیکھے کاٹ کے دیکھو کچھ لوگ بلتے ہیں تلسی کا پلانٹ اگر گھر میں لگاؤ تو positive energy آئے گی کچھ نہیں ہوتا تلسی کے پلانٹ سے یہ بول سکتے ہو کہ کچھ insects نہیں آتے ہیں انرجی سے مت connection جوڑو انسیک سے کیڑے مکوروں سے اگر ہوں ثابت تو کوئی problem نہیں ہے لیکن اسے energy سے یعنی کہ یہ پیچھے والی چیزوں سے نہیں connect کرنا چاہی کیونکہ اس کا کوئی connection ہے ہی نہیں بعض لو گلتے ہیں کالا ٹیکہ لگا لو بچے کے اوپر نظر نہیں لگے گی کالے ٹیکے سے کچھ نہیں ہوتا کالا ٹیکہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جب کاجل والا جو کاجل سے ٹیکہ لگاتے ہیں وہ کاجل کی پینسل کو تو مور کے کوئی گچرے کا ڈبے میں ڈال دے کاجل کی پینسل اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی بچے وہ کان سے بچائے گا وہ چھوٹا سا کاجل کا ٹکڑا کان سے بچائے گا سوچو تو اسے عقل ہے کہ نہیں انسان میں مطلب انسان کے اندہ عقیدہ بھروسہ سب ختم ہو جاتا ہے کالا ٹیکہ لگا کہ کیا ہنے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا یہ سب دل کو اتمنان دلانے والی چیز ہے جو بعض لوگوں کے غلط عقیدے والے دلوں کو اتمنان ملتا ہے لیکن شرک بھی ہے کیونکہ بھروسہ کالے ٹیکے پر ہے اللہ پہ بھروسہ کرو آسمان و زمین کا ایک ہی مالک ہے اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ کالے ٹیکے کا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بعض لوگوں بولے سیڈی کے نیچے سے چلتے ہیں بہت انلکی ہے سیڈی کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے کچھ نہیں ہوتا ہاں یہ سنبھالو سیڈی آپ کے اوپر نہ گر جائے انلکی نہیں ہے سیڈی گر سکتے ہیں آپ کے اوپر نیچے سے کیوں گزرنا ہے سائٹ سے جاؤ یہ بات صحیح ہے لیکن نیچے سے کوئی گزر بھی گیا تو کوئی انلکی نہیں ہے کبھی اگر ہے سیڈی سٹرانگ لگی ہوئی ہے پتہ ہے نہیں گرے گی تو پھر جا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے سیڈی کے نیچے سے جا سکتے ہیں سائٹ سے جا سکتے ہیں اوپر چڑھ کے بھی جا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ چار پتے میں چار لیفز والا جو ایسے پتے ہوتے ہیں یہ مل گیا تو بہت لکی ہے کچھ نہیں ہوتا ایسے بہت سارے پتے ہیں دیکھو توڑ کے نکال کے ہاتھ میں رکھیں وہ بیشارہ پتہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا آپ کو کہاں سے بچائے گا لکی ہوتا تو خود کے لئے بھی تو لکی ہوتا تھا کچھ لوگ بولے ایسے نوک کرتے ہیں اس سے بیج لکتل جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا نوک کر کے آواز آتی ہے آپ دروازے کے باہر سے نوک کر رہے ہو تو کرو نوک تاکہ دروازہ کوئی کھول دے لیکن یہ سمجھنا کہ نوک کرنے سے بیج لکتل چلے جائے گا یہ کیا بات ہے بھائی پھر کچھ لوگ بولتے ہیں فرائیڈی تو تھوٹین بہت ہی انلکی ہے فرائیڈی تو تھوٹین کچھ نہیں ہوتا فرائیڈی ہو تھوٹین تو ایسے فرائیڈی ہو دونوں ہو ساتھ میں کچھ لوگ ایسے انگلی کرتے ہیں یہ بولتے ہیں گود لکھ ہے گود لکھ کچھ نہیں ہوتا انگلی کرنے سے آپ کی انگلی دکھے گی یہ کیا کر رہے ہو سیدھا رکھو اپنی انگلی کو اس سے کچھ گود لکھ نہیں آتا ہے اور کچھ لوگ بولیں نمک گر گیا نا نمک کو بائیں شوڑر کے پیچھے سے دالنے کا تاکہ اس سے پریشانی ٹل جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا نمک ڈالو شکر ڈالو کچھ بھی ڈالو کندے کے پیچھے سے کیوں ڈالنا اس میں کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر بیڈ لکھ آ گیا نا تو پورے بیلڈنگ کے تین چکر مارو تین چکر بیلڈنگ کے مار لیں گے نا تو بیڈ لکھ پھل جائے گا کیلوریز برن ہو سکتی ہے آپ بولو کیلوری برن کرنے کے لئے میں چل رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا انفٹ ہو رہا ہوں تو تھا فٹ ہو جاؤں تھا چل پھر کے تھوڑی باڈی میں چستی پیدا ہوتی ہے اچھی بات ہے لیکن اسے بیڈ لکھ نہیں تلتا ہے کتنے بھی چکر مار لو تین مارو تیس مارو تین سو مارو تمہارا بیڈ لکھ جو ہے نا یہ تمہاری سوچ ہے جو تمہارے تمہارے ساتھ برا کر رہی ہے اس کا اس سے کچھ نہیں ہوتا فی یہ وش بون ہے جو ویسٹ میں لوگ کرتے ہیں دیکھو پڑے لکھیں لوگ بھی ان کے اپنے اپنے انونشنز ہوتے ہیں بولے ایسا وش بون مل گیا نا ایسی ہڈی مل گئی تو لے کر وش کرو وش وش کرنے سے کیا ہوتا ہے دعا کرو اپنے مالک سے مانگو وہ دینے والا ہے اس نے کہا اد اونی استجب لکو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دلگا پھر کچھ لوگ بلتے ہیں توٹا ستارہ دیکھو تو تمنا کرو توٹا ستارہ جو ہے میٹیر یا کومنٹ وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ جا رہا ہے اپنی منزل پر جو اللہ نے مقرر کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لئے تو آپ کیوں نہ اللہ سے مانگو ایک مالک ہے ہمیشہ توٹے ستارے کی انتظار میں لگے رہتے ہیں کوئی دن توٹا ستارہ کاش دیکھ جائے تو میں تمنا کروں کاش کیوں ان کو پتا ہوتا توٹا ستارہ دیکھیں بغیر آپ مانگو آپ کے مالک سے دن ہو رات ہو کسی بھی وقت آپ اپنے مالک سے مانگ سکتے ہو اس سے مانگو کوئی لیمٹ بھی نہیں کہ دن میں ایک ہی بار مانگ سکتے ہو دو وش ہوگی ایک ایک آدمی کی تین تین دعائیں قبول ہے ایسا نہیں مانگو کتنا مانگنا ہے یا تو وہ چیز دے گا یا تو کوئی پریشانے آنے والی تھی وہ ٹال دے گا یا تو آخرت میں سواب کے شکل کرتے ہیں شاید پہلا ستارہ پڑ جائے تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا پہلا ستارہ اور دوسرا ستارہ ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا اور ستارہ بچارہ اپنی روشنی نہیں پہنچا پا رہے آپ کو پتا ہے نا میں بتایا تھا ستاروں کی روشنی نہیں آ رہی ہے ہاں اتنے دور جا رہے ہیں وہ روشنی ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے وہ ستارہ آپ کی تملہ کہاں سے پورا کرے گا ذرا سوچو تو سی اکل بند کر دیتے ہیں لوگ سوچ آف کر دیتے ہیں پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جہاں پہ سائیڈ وارک پہ جہاں پہ کریک آ جائے نا اس کے اوپر کبھی بھی پاؤن نہیں رکھنے کا یہ کریک کے اوپر پاؤن رکھ دی تو بیڈ لک آئے گا تو بیڈ لک کیا آئے گا کریک پہ پاؤن رکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ کوئی کریک میں اوپر نیچے زمین ہے تو کوئی تسلپ ہو سکتا ہے گر سکتا ہے تو یہ بات بولو سچی بات کی نہیں بولتے ہیں لوگ جو پرابلم ہے کہ بھئی تمہا کریک ہو تو تھا سنبھال کیا اتاو رکھو کہیں گر نہ جاؤں یہ بات سمجھ میں آتی ہے بیڈ لکھ آئے گا یہ کیا بات ہے اور یہ جو ریبیٹ فٹ ہے نا یہ ریبیٹ کا پاؤں ہوتا ہے لوگ بیچتے ہیں بولے یہ ریبیٹ سپا اگر گھر میں ہے جیب میں ہے پاکٹ میں ہے تو بہت گود لکھ آئے گا ایمیزون والے ابھی فیصلہ کر رہے تھے کہ بیچنے نہیں دیں گے ایسے ریبیٹ سپا بیچ نہیں سکتے ہیں تو یہاں کیا ہے بچائے ریبیٹ اس کے پاؤں کے پیچھے لوگ پر گئے سوچوک ایسا عقیدہ کوئی لگا دے اگر ایسا تو بچائے ریبیٹ کے پاؤں کی ہو گئی پرابلم لوگ پاؤں آکے کٹ کے اپنے لئے پاکٹ میں رکھیں گے کتنی افسوس کی بات اور کچھ لوگ بلتے ہیں گفت کچھ ملے نا تو جب تک دینی والا چلی نہ جائے نا تب تک کھولنا نہیں ہاں کیونکہ کھول دیں گے تو بیٹ لکھا جائے گا اسی لئے بعد لوگ جو ہے نا کچھ گفت ان کو دو تو بیٹ کرتے ہیں کہ جائیں گے نا اس کے بعد میں کھولوں گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے سامنے بھی کھول سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا سامنے کھولنے سے کچھ bad luck نہیں آتا نا good luck آتا ہے ہاں اگر آپ سامنے کھولتے ہو تو بھی کوئی problem نہیں ہے باگ بھی کھولتے ہو تو بھی کوئی problem نہیں ہے لازم نہیں ہے سامنے کھولنا لیکن ایسا belief نہیں رکھنا چاہے باگ لوگ بولتے ہیں یہ birthday cake جو ہوتا ہے اس کے candle کو بجھاتے وقت wish کرو کیوں wish کیا دعا کرو تو زندگی بھارے دعا کرنے کے لئے کوئی کینڈل بجھانے کا انتظار نہیں کرنا ہوتا ہے اور یاد رکھئے برڈے منانا اور برڈے کیکس کٹنا یہ سب منان ہے کیوں کیونکہ دوسرے جو مذہب ہے جس کے اندر انسانی گوڈز کی ورشپ ہوتی ہے ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے برڈے یعنی وہ یومن گوڈز کی جو پیدائش کا دن ہوتا ہے ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے دیکھ لو آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھ لو تو اس لئے منانا آلاؤڈ نہیں بعض لوگ بولتے ہیں کہ جوتے میں اگر ایسا سکہ آ جائے نا سکہ ہونا تو گوڈ لک ہے کیا گوڈ لک ہے اس سکے کو سمجھ کے رکھو اچھا استعمال کرو صدقہ کر دو تو آپ کے لئے فائدہ آپ کرے گا وہ صدقہ آپ کو فائدہ کرے گا اللہ کے سامنے جاؤں گے قیامت کے دن تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے ایک نیکی کی اتنا صدقہ کیا جوتے میں رکھ رہے ہو گر جائے گا کون ہو جائے گا فوچن کوکیز آتی ہے ویسٹ میں اس کے اندر ایسے کوئی چیز لکھی ہوتی ہے بولے یہ چیز ہے تو فوچن کوکی میں جو آیا ہے وہ ٹرو ہے سچا ہے کچھ نہیں ہے وہ کسی نے لکھ کے دال دیا آپ کو وہ چیز مل گئی تو وہ چیز سے کچھ نہیں ہوتا اور کچھ لوگ بولے رینبو دیکھیں نا یہ ویسٹرن کلچر میں جو لوگ نوبلز پڑھتے ہیں ویسٹرن بکس پڑھتے ہیں ویسٹرن موویز وغیرہ جو بھی ایکسپوز ہوتے ہیں وہ لوگ جانتے ہی ہیں کہ رینبو دیکھنا گوڑ لکھ آنے والا ہے رینبو دیکھ گیا رینبو ارے رینبو دیکھا خوبصورت نظارہ ہے وہ دیکھو سبحان اللہ کہو اللہ کی تعریف کرو وہ رینبو دیکھنے سے گوڑ لکھ کیسے آئے گا سوچو تو سہی پھر کچھ لوگ بولے ٹوپی جو ہے نا ہیٹ کو بیڈ پہ رکھے نا تو بیڈ لکھ کہاں سے آئی یہ سوچ یہ آئی تہلے کیا ہوتا تھا کہ جو وہاں کے پریس لوگ تھے جب کوئی مر جاتا تو اپنی ٹوپی اتار دیتے تھے اور رکھ دیتے تھے تو اس سے یہ سوچ آگئی کہ ٹوپی اگر بیڈ پہ رکھی ہوئی ہے تو بیڈ لکھ ہے یعنی کہ وہ ایسی بات ہے بیڈ ٹوپی کہیں بھی رکھو کچھ پر بلن نہیں ہوتا ہاں صحیح جگہ پہ لکھا ہوتا تاکہ نیکس ٹائم اٹھانے میں فائدہ ہو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رستے میں اگر کوئی سکھا مل جائے نا کوئی سکھا رستے میں پڑا مل گیا بہت گوڈ لکھ ہے کچھ نہیں یہ دیکھو کہ کسی نے ایک ایمیج بنا کے ڈالا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ ایسا سکھے زمین پر چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کسی نہ کسی کو گوڈ لکھ مل جائے ایسے گوڈ لکھ ملتا ہے کسی کے سکھے آئے آپڑے مل گئے بھئی کسی اور کے پیسے ہیں پہلے تو اس کو اٹھانے میں رول ہے لکتہ کا ایک رول ہے ایسے ہی تم کسی اور کی چیز مت نہیں اٹھا سکتے اٹھا سکتے تو اس کو صحیح اس کا ایک طریقہ ہے تو پہلے تو پیسے چھوڑو بھی مت نہ اس طرح سے کسی اور کے پیسے اٹھاؤ اور سمجھنا کہ گوڈ لکھ آ رہا ہے یہ کوئی طریقہ ہے گوڈ لکھ کا بڑا اچھا بڑا تم نیک کام کرو ایمان لاؤ یہ زیادہ اچھا ہے پھر بولتے ہیں نمک اگر اگر وہ ہو گیا سپل ہو گیا تو پھر بیڈ لکھ ہے اور نہیں سپل ہوا تو واہ پورے سال میں میرا نمک کبھی بھی گرا نہیں نمک گر گیا تو نمک گر گیا نمک بیسٹ ہوا اچھی بات نہیں ہے لیکن بیڈ لکھ نہیں آتا اس سے بیڈ لکھ نہیں آتا ہے پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ایسے جو ڈینڈیلین ہوتا ہے اس کو انگلش میں ڈینڈیلین بولتے ہیں اس کو اوپر فوق مارتے ہوئے تمنا کرو تمنا کرنے کے لئے لوگ یہاں وہاں ایسے موقع بناتے ہیں مشکل موقع کبھی خاص موقع پر تمنا کرنے ملے دوتا ستارہ کبھی روز دوست ہوئی دکھتا ہے کبھی دکھ گیا تو تب ہی تمنا کریں لیکن جب ایمان کی دولت ہوتی ہے نا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ سے کسی بھی وقت دعا کر سکتا ہے کتنا محتاج ہے وہ انسان جو ایسے ایسے نایاب موقع کا انتظار میں لگا رہتا ہے کہ مجھے ایک تمنا کرنی مل جائے کاش کو اسے پتا ہوتا کہ اس کا مالک وہ ہے جس نے اسے بنایا وہ کہتا ہے مان بوبت سے تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنے اپنے اپنی کمنٹ میں دی